بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شاک گرین چینل ناظرین یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ پلانٹ نظر آرہا ہے بیگنگولیا کا اس کو ہم نے کٹنگ کے طریقے سے گروہ کیا ہے اور اس کی عمر دو سال ہے یہ پودا اکثر بیل کی شکل میں ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو درف کی شکل بنانے کے لیے اس کو مسلسل اس کی برانچز کی کٹنگ کی ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھ لیں یہ آپ درف کی صورت یا شکل اختیار کر رہا ہے اس پودے کی خاص خاصیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی جب یہ زمین سے باہر نکلتا ہے تو اس کی بہت سی شاخیں نکلتی ہیں ہاں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ شاخیں جب یہ زمین سے تھوڑا سا باہر آتا ہے تو اس کی شاخیں مختلف شاخیں نکلتی ہیں اب اس کو پودا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی اس کی نارمل اس کی کٹنگ کریں یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھیں یہ کٹنگ کی ہے یہ مختلف برانچیز ہیں اس کی غور سے دیکھیں یہ دیکھ لیں اوپر ہم گئے ہیں اب تقریب نارمل ہی ہم نے چار فوٹ تک اس کی کٹنگ کی ہے تو اب یہ دیکھ لیں یہ درخت کی شکل اختیار کر رہا ہے دیکھ لیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس کی مختلف برانچیز یہ جو ٹینیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں پہنے کر رہی ہیں ان کو مسلسل کٹنگ کرتے رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں یہ تنہ ہے ٹھیک ہے اس میں جتنے بھی یہ کمپلیں نکل رہی ہیں برانچیں نکل رہی ہیں ان کو آپ کٹتے جائیں مخصوصا تک چار سے پانچ فوٹ تک آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں آپ اس کو روکیں اور اس کی یہ خاص خیار رکھنا ہے کہ اس کا کوئی تنہ نیچے سے نکلنے نہ پائے جو تھوڑا سا نکلے اس کو لازمی کٹنگ کریں ٹھیک ہے اور اوپر والے جو یہ نکل رہی ہیں کمپلیں یہ شاہیں جو نکل رہی ہیں ان کو بھی آپ کٹ دے جائیں ناظرین یہ اس پودے کو ہم نے درخت کی شکل دینے کے لیے اس کی یہ جو برانچیں اس کی کٹائی کریں گے اکتوبر اور سنبر کے درمیان میں جو عرصہ ہے اس میں آپ کسی بھی درخت کی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں کٹنگ کے لیے دو اگر کوئی شاخیں زیادہ موٹی ہیں تو اس کے لیے یہ آر استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو یہ کٹر بہترین کٹنگ کرتا ہے آئیے بھگان ویلیا کی کٹائی شروع کرتے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی پرانچیز ہیں ہم آپ ان کو کٹ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو درخت کی شکل دینی ہے اس لیے یہ چھوٹی جتنی بھی شاہیں ہیں ہم اس کو کٹ دے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ اس کو کٹیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک سپورٹ لگائی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے جو تنے اب یہ بزن تنسا آرنے سکتے ہیں اتنا مضبوط نہیں ہیں آہستہ آہستہ جب یہ درخت کی شکل اختیار کر لے گا تو یہ مضبوط ہوتا جائے گا تو یہ سپورٹ بھی ساتھ اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ اس کو سپورٹ لازمی لگانی ہے نہیں تو یہ نیچے کی طرف جگ جاتا ہے اور اپنا وزن نہیں سار سکتا دیکھ لیں اب یہ درخت بنتا جا رہا ہے درخت اب مضبوط ہوگا تو یہ اپنا وزن خود ہی اٹھا لے گا یہ ایک ایسا پودا ہے جو کسی بھی زمین میں آپ لگائیں گے اس کو مناسب پانی چاہیے ہوتا ہے اور اس کو اگر خاد نہ بھی دیں تو یہ ایک ایسا پودا ہے کہ خاد کے بغیر بھی یہ گروہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ اس کی کٹیگ بھی اور یہ دیکھیں اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں تو یہ اس بگر خیال رکھنا ہے کہ کہیں کانٹو سے بھی بچ کے رہنا ہے دیکھیں اس کی شاہیں کافی موٹی ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں ناظرین یہ دیکھ لیں یہ کتنے اچھے پھول ہیں یہ تو ان کو کٹنے کا دل تو نہیں بندے کو کرتا ہے لیکن چونکہ ہم نے اس کو درخت کی شکل دینی ہے تو پھر اس کو کٹنے سے بلکل نہیں گبرانا اس کو کٹنا ہے اس کے پھول انشاءاللہ جب دوبارہ یہ گروہ کرے گا تو اس سے بھی زیادہ پھول آئیں گے یہ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کتنے یہ دیکھ لیں اوپر سے یہ دیکھ لیں پھول ہیں لیکن یہ ہماری ہم نے جس پرپس کے لیے اس کو لگایا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پھول لیکن ان کو کٹنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس کو درخت کی شکل دینی ہے یہ دیکھ لیں میں کانٹے ہوں کانٹے کہیں بھی آپ کو بہت ہی تیارت کریں کٹتے ہوئے بہت ہی تیارت کی ضرور کر دیں یہ دیکھ لیں یہ آری کی جو زیادہ مضبوط تنے ہیں ان کو آری سے بیٹھا کاف کٹ لیں لیکن خاص کی آرت میں اس سے آپ کو لگ بھی سکتی ہے بہت ہی تیارت کی ضرورت ہے ناظرین یہ دیکھ لیں ہم نے بھگنویلیا کی کٹن کمل کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ کٹن کمل کر دیا ہے اب اس کو کٹنے کے بعد ایک بات کا دھیان رکھیں کہ اس کی یہ جو چھوٹی نیچے یہ چھوٹی چھوٹی برانچز نکلیں گی ان کو آپ نے صاف کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس کو آپ نے صاف کرنا ہے یہ اب چونکہ اوپر سے کٹ دیا ہے یہ نیچے سے جب نکلیں گی تو ان کو لازم صاف کرنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں اب اس کو کٹن کرنے سے یہ ہوگا کہ جب یہ دوبارہ فلاورنگ کرے گا تو یہ بوشز کی شکل افتیار کرے گا اور اس میں فلاورنگ بھی زیادہ ہوگی اس میں کچھ ابھی مزید یہ دیکھیں اب ٹینیاں ہیں ان کو بھی ہم کٹیں گے یہ دیکھ لیں تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ